اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق میں شروع ہونے والا الفاظ ساں سے شروع ہوگی ہے سمجھ میں تب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس پانچوار سبق لیسن نمبر فیف کا پارٹ ون اب یہاں پہ دیکھو سب سے پہلا جو الفاظ ہے اس میں پہلے تو ہم حرف کی پہچان کر لیں گے تو دیکھو کون کون سا حرف ہے سا عین با علف اور نون تو ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے سا کو عین کے ساتھ پیش کے ساتھ پڑھیں گے سو با کو عریف کے ساتھ با سو با اور نون کو دو پیش کی تن کے ساتھ نون الفاظ بنیگا سو با نون کیا بنیگا بچو سو با نون اور سو با نون کمانوں گا ساب سو با نون یعنی ساب دوسری نمبر پہ ہے جو الفاظ ہے اس میں کون کون سا حرف ہے سا عین لام اور سا کو زبر کے ساتھ ملائے گی تو سا لاب کو زبر کے ساتھ Мос لامر تیسرا نمبر ہے اس میں کون کون سے حرفیں سا رو یا علیف سا رو یا علیف سا کو زبر کے ساتھ سو رو کو یا کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ دیکھو رو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد والے جو حرف ہے وہ یا ہے اور اس کے اوپر تجدید ہے اور تجدید والے حرف کو دو برطبہ پڑھا جاتا ہے ایک تو اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور اس کی حرکت کے ساتھ تو رو کو یا کے ساتھ ملایا گی تو ری سو ری اور یا کو علیف کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھیں گے یا الفاظ بنے گا سوریہ کیا بنے گا سوریہ اور سوریہ کا معنی ہوگا سیتارہ سوریہ یعنی سیتارہ یہ جو سیتارہ ہے تو اس کو عربی میں کہا جائیں گا سوریہ اب نیچے آئیں گے دیکھو اب جو نیچے کے الفاظ ہے اس میں تصویر کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے اوپر تو تصویر کے ساتھ ہے جو ہم تصویر کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے لیکن اب یہاں پہ جو کتنے الفاظ ہیں نو الفاظ ہیں اس میں بینہ تصویر کے ہیں تو اسے ہمیں بالکل اچھی طریقے سے سمجھنا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو کونسا الفاظ ہے اور کون کونسا حرف ہے تو دیکھو سا میم رو اور تا اس الفاظ میں کون کونسا حرف ہے سا میم رو اور تا سا کو زبر کے ساتھ سا میم کو زبر کے ساتھ م سم اور رو کو زبر کے ساتھ ر سم رو اور تا کو دو پیش کی ترون کے ساتھ تن الفاظ بانی گا سم رو تن کیا بانی گا بچو سم رو تن اور سم رو تن کا معنی ہوں گا فل سم رو تن یعنی فل دوسرے نمبر دیکھو اس الفاظ میں کون کونسا حرف ہے سا واو اور رو سا واؤ اور رو سا کو زبر کے ساتھ واؤ کے ساتھ ملائے گی تو سو اور رو کو دو پیش کی تنون کے ساتھ رون الفاظ بنیگا سو رون کیا بنیگا بچوں سو رون اور سو رون کا معنی ہوں گا بیل سو رون یعنی بیل اس کے بعد ہے کون کون سا حرف ہے سا نون علیف اور حمزہ سا نون علیف اور حمزہ سا کو زبر کے ساتھ سا نون علیف نا سنا اور حمزہ کو دو پیش کی تنون کے ساتھ ان الفاظ بنیگا سناؤن کیا بننے گا بچوں سناؤن اور سناؤن کا مانا ہونگا حمد تعریف حمد یا فر تعریف دوسری لائے میں دیکھیں گے کون کون سے حرف ہے یعنی اس الفاظ میں کون کون سے حرف ہے سا واؤ اور با کون کون سے حرف ہے سا واؤ اور با سا کو زبان کے ساتھ واو کے ساتھ ملائے گی تو ساو اور با کو دو پیش تنون کے ساتھ بن الفاظ بنیگا ثوبن کیا بنگا سوبن اور سوبن کا مانا ہوں گا کپڑا سوبن یعنی کپڑا اب آگے دیکھیں گے اس الفاظ میں کون کون سا حرف ہے سا واؤ علیف و با کون کون سا حرف ہے سا واؤ علیف و با سا کو زبر کی ساتھ واؤ علیف و سوا اور با کو دو پیش کی طرح ان کے ساتھ بن الفاظ بنیگا سوابن اور سوابن کا مانا ہوں گا سواب جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے اگر کوئی کسی کی خدمت کریں گا تو اس کو عجرہ ملتا ہے سواب ملتا ہے اس الفاظ میں کون کون سارف ہے سا با علی فرطہ سا کو زبر کے ساتھ سا با کو علی فرطہ دیکھو یہاں پہ سا کو ہمیں زبر کے ساتھ نہیں پڑنا ہے یہاں پہ تو زبر ہے لیکن ہمیں یہاں پہ پیش کر دینا ہے کیا ہے پیش ہمارے کتاب میں زبر ہے جسے میں نے زبر کے ساتھ پہلے پڑا لیکن یہاں پہ ہے پیش تو ہمیں یہاں پہ زبر کو پیش بنا دینا ہے سا کو پیش کے ساتھ سو با علی فرطہ ورطہ کو دو پیش کی طرح ان کے ساتھ تن الفاظ بنے گا سبا تن کیا بنے گا بچھو سبا تن اور سبا تن کا معنی ہوگا مضبوطی استحقامت یعنی کسی چیز کو بلکل مضبوطی سے پکڑ لینا ایک جگہ پہ جم جانا تو صوبہ تن یعنی مضبوطی اب آخری لائن میں دیکھو کون کون سے حرف ہے اس الفاظ میں سا رو ورطہ کون کون سے حرف ہے سا رو ورطہ سا کو رو کے ساتھ سر ورطہ کو زبر کے ساتھ و سر و اور تا کو دو پیش کی طرح ان کے ساتھ تن الفاظ بنے گا سر و تن کیا بنے گا بچھو سر و تن سر و تن کا معنی ہوگا دولت سر و تن یعنی دولت اب آگے ہے اس الفاظ میں کون کون سے حرف ہے سا و و اور میم سا کو و و کے ساتھ سو اور میم کو دو پیش کی طرح ان کے ساتھ من الفاظ بنے گا سو من کیا بنے گا بچھو سو من اور سو من کا معنی ہوگا لحسن سو من یعنی لحسن اور آخری جو الفاظ ہے اس میں کون کون سے حرف ہے سا قوف اور تا سا کو زے کے ساتھ یہاں پہ قوف کے اوپر ہمیں تجدید لگا رہی ہے کیا لگا رہی ہے تجدید سا کو قوف کے ساتھ ملانا ہے سکھ اور قوف کو زبر کے ساتھ سکھ اور تا کو دو پیش کی طرح ان کے ساتھ تن الفاظ بن جائے گا سکھ تن کیا بنے گا بچھو سکھ تن اور سکھ قلب ان کا معنی ہوں گا بھروسہ یقین اعتبار آیا سمجھ میں تو بچھو یہ پیش ہمارا ہو گیا اس سے ہمیں کتاب کے اندر تو سمجھ لیا ہے نوٹ بک کے پیش میں ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بچھو اب ہم نوٹ بک کے پیش میں سمجھے گے دیکھو اوپر ہے الدرس الخامس یعنی پانچوہ سبب جس طرح ہمیں کتابیں سمجھائے اسی طرح ایک مرتبہ پورا ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھو نمبر ایک ہے سعبانن سعبانن یعنی ساند دوسرا نمبر ہے سعلبن کیا ہے سعلبن سعلبن کا معنی ہوں گا لومڑی سعلبن یعنی لومڑی تیسر نمبر دیکھو سوریہ کیا ہے سوریہ اس کا معنی ہوں گا ستارہ یہ جو ستارہ ہے وہ اب نیچے ہے دیکھو نمبر چار سمرتن کیا ہے سمرتن اور سمرتن کا معنی ہوں گا فل سمرتن یعنی فل پانچوہ نمبر ہے اور سورن کا ماننہوں گا وبین چھتہ نمبر ہے سناعن اور سناعن کا ماننہوں گا حمد یا پھر تعریف نمبر ساتھ ہے سوبن اور سوبن کا ماننہوں گا کپڑا آٹھوے نمبر پہ ہے سوابن اور سوابن کا ماننہوں گا سواب نمبر نوbra ہے سوباتن سباتن و سباتن کا معنی ہوں گا مضبوطی دسویں نمبر پہ ہے سروتن اور سروتن کا معنی ہوں گا دولت سروتن یعنی دولت گیاروہ نمبر ہے سومن کیا ہے سومن اور سومن کا معنی ہوں گا لحسن سومن یعنی لحسن اور باروہ نمبر ہے سکتم کیا ہے سکتم یعنی یقین یعنی جو بھروسہ بچو ہمارے سبک یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے listened Verse ministry part 1 یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے اسے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے اور کتاب کے اندر تو میں نے سمجھا دیا نوٹ بک کے پیچ میں سمجھا دیا اسے نوٹ بک کے پیچ میں بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح ہمیں ایک مرتبہ بلکل اچھی طریقے سے لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ